دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کے ٹائم پہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے ایسے آدمی کو اللہ کریم جو ہے تمام تر فتنوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور قیامت کے دن یہ سورت اس وقت تک جگڑا کرتی رہے گی جب تک کہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہ کروالے کیوں کہ اس کی ابتداء میں اللہ کریم کے کمالاتِ کلیہ جو ہیں بہت بڑے بڑے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات ہی ہے جو برکت دینے والی ذات ہے قرآن پاک میں دو صورتیں ایسی ہیں جو تبارک کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں ایک صورت فرقان اور ایک صورت ملک صورت فرقان شروع ہوتی ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی اور یہ صورت شروع ہوتی ہے تبارک اللذی بیدہی الملک یہاں پہ فرمایا کہ وہ ذات برکت والی ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے پورا کلی ملک جو ہے تام ملک جو ہے مکمل حکومت جو ہے وہ صرف اللہ کریم کی ذات کی ہے وہاں پہ صورت فرقان میں فرمایا تبارک اللذی بیدہ تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیقون لیلعالمین نزیرا اللذی لہو ملک السماوات واللہ وہاں پہ بھی صفت کو ذکر کیا اب برکت کیا چیز ہوتی ہے برکت کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر کم ہونے لگے تو اللہ کریم اس میں برکت داخل کر کے اس چیز کو زیادہ کر دیتے ہیں اور ایک لفظ ہے مبارک برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات ہے اللہ کی علاوہ کوئی بھی برکت نہیں دے سکتا اور جس چیز میں برکت رکھی جائے اس کو مبارک کہا جاتا ہے قرآن پاک میں ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ کہ یہ کتاب ہے اس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور یحییٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ یا اللہ وَجْعَلْنَا مُبَارَكِينَ یا اللہ ہمیں مبارکین لوگوں میں سے بنا جن کے اندر تو نے برکت رکھی ہے بَارَكْنَا حَوْلَهُ فرمایا وہ زمین ایسی ہے جس کے گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے تو برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ قلت کو کسرت میں بدل دینا کمی کو زیادی میں بدل دینا یہ خاصہ جو ہے صرف اللہ کریم کی ذات کا ہے بہت سے مقامات پہ اللہ کریم نے اس لفظ کو ذکر کیا ہے تبارک تفاعل کے وزن کے اوپر ہے جو کہ ایسی برکت وہی دے سکتا ہے اس کے علاوہ کسی اور میں اس چیز کی طاقت نہیں ہے دوسرے مقام پہ فرمایا تبارک اللذی جعل فی السماء بروجن برکت والی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں میں برج رکھ دی تیسرے مقام پہ فرمایا تبارک اللذی انشاء جعل لکا خیرا من ذالک پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین پھر فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین پھر فرمایا تبارک اسم ربک ذل جلال والکرام جو صورت رحمان کی آیات ہیں تو فرمایا کہ اگر ایک چیز کم ہے اس کو زیادہ کرنے کی طاقت اللہ کریم کے علاوہ کسی اور میں ہو سکتی نہیں ہے اور اگر سرے سے ایک چیز ہے ہی نہیں اس کو وجود میں لے آنا یہ خاصہ بھی اللہ کریم کی ذات کا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا مکہ میں تو نبی علیہ السلام اور حضرت عبو بکر صدیق یہ دونوں آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے ہمیں کچھ دودھ چاہیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلید القدر صحابی ہیں نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا اذا حدس فصدیکوہن عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود جو بات بھی کہے اسے سچ سمجھو تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت عبو بکر صدیق نے آکے مجھ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں دودھ چاہیے تو میں نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں اور میں جو ہے امانتدار شخص ہوں میں تو ایک چرواہا ہوں جو کچھ جو ہے صبح و شام کے دودھ کے بدلے میں میں بکریاں چرا رہا ہوں لہٰذا یہ میرے پاس امانت ہے میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جو بکری تیری دودھ نہیں دیتی نا وہ تو بکری ہمیں دے دے تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے پاس ایک چھوٹی سی بکری تھی وہ میں نبی علیہ السلام کے پاس رکھ دی کہ انہوں فرمایا تاکہ امانت میں خیانت نہ ہو کہ انہوں دودھ دینا اس بکری سے جو پہلے دودھ دیتی ہے پھر خیانت ہوگی تو جو بکری سیرے سے دودھ دیتی ہی نہیں تو اس میں کیسے خیانت ہو سکتی ہے وہ بکری میں نے حوالے کر دی تو نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ساتھ برکت والی آیات پڑی آپ نے فرمایا تبارک اللذی بیدہ الملک یا اللہ ملک تیرے ہاتھ میں ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علیہ عبدی ہمیں پیاس کی شدت ہے اس شدت کو ختم تیری ذات کر سکتی ہے تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تو آپ نے یوں ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا تو اس کے تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے تو آیتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق نے کہا کوئی برتن تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں برتن میرے پاس کوئی نہیں تو کہتے ہیں وہ پتھر ایک لے کے آئے جو مقاعر تھا جو درمیان میں سے خالی ہوتا ہے پتھر وہ پتھر لے کے آئے اس پتھر میں عبو بکر صدیق نے اس کو صاف کیا اور نبی علیہ السلام نے اس میں دودھ دویا آپ نے دودھ دھو کے پہلے مجھے پلایا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پہلے مجھے پلایا اس کے بعد پھر حضرت عبو بکر صدیق کو پلایا پھر نبی علیہ السلام نے خود پیا جو خود پی کے آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس بکری کو اسی حالت میں واپس لٹا دی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے اس کے تھن جو ہیں وہ اوپر چلے گئے یہی موجزہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے کہا یہ موجزہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے آ کے فوری جو ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا یعنی برکت کا معنی کیا ہوتا ہے اگر کوئی چیز کم ہے اس کو زیادہ کر دینا اگر نہیں ہے اس کو وجود میں لے آنا یہ اللہ کریم مبارک مبارک ذات اللہ کی ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے تو فرمایا تبارک اللہزی بے یدہ الملک بے یدہ الملک کا معنی کیا ہے بے یدہ الملک لا بے ید غیرہ یہ پوری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی وہی برکت والی ذات ہے دوسری صفت کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں مکمل حکومت ہے کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہے اس کی ہمیشہ حکومت نہیں ہوتی اور ملک اس کے اختیار میں نہیں ہوتا یہاں پہ الملک معرفہ کر دیا فرمایا ساری دنیا کے بادشاہوں کی حکومت پہ زوال ہے لیکن اللہ کریم کی ملک پہ زوال نہیں آتا اس کی بادشاہت میں فنا نہیں آتی اس کی قوت میں ضعف نہیں آتا اس کے غلبے کے اوپر کمزوری نہیں آتی وہ ہمیشہ غالب ہے بے یدہ الملک صرف انسانوں کا ملک نہیں فرمایا انسانوں کا ملک بھی اسی کے ہاتھ میں حیوانوں کا ملک بھی اسی کے ہاتھ میں جنات کا ملک بھی اسی کے ہاتھ میں چریند پریند دریند سمندر کا ملک بھی اسی کے ہاتھ میں ساری دنیا کے بادشاہ بھی جمع ہو جائیں وہ کہیں کہ ہم نے سمندر پہ حکومت کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے فرمایا نہیں بے یدہ الملک لا بے ید غیری ہی ہر چیز کے اوپر حکومت اسی کی ہے اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے آگے تیسری صفت بڑی کیا ذکر کی ہے جو اللہ کریم کے علاوہ کسی میں عارضی طور پہ بھی داخل نہیں ہو سکتی فرمایا وہ ہوا علا کلی شئی قدیر وہ ہر چیز کے اوپر تام اور مکمل قدرت رکھنے والا ہے بڑے سے بڑا بادشاہ ہے جس ملک کا وہ حاکم ہے وہ اپنی حکومت کے اندر اپنی رعیت پہ مکمل قدرت نہیں رکھ سکتا نہ ملک رکھ سکتا ہے نہ مالک مکمل طور پہ قدرت رکھ سکتا ہے تو فرمایا وہ ہوا علا کلی شئی قدیر اگر ایک انسانوں کا بادشاہ ہے تو اپنے ملک کے انسانوں کی اوپر وہ قدرت نہیں رکھ سکتا تو اللہ تعالی نے فرمایا علا کلی شئی قدیر وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے قدیر کا مطلب ہوتا ہے فعیل کے وزن پہ مبالغے کا سیغہ ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کی مکمل قدرت ہے اور کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو اس کی مقدورات سے نکل جائے جو اس کی قدرت سے نکل جائے اس لیے اللہ تعالی نے چیلنج کر کے فرمایا بڑی مخلوقات کو جنات اور انسانوں کو جو کے مکلف ہیں احکام شریعت کے ان کو حکم دیا یا معشر الجن والعنس ان استتعتم ان تنفزو من اقطار السماوات والارد فانفزو فرمایا جنات کے گرو اے انسانوں کے گرو کیا ہماری قدرت سے نکل سکتے ہو ذرا نکل کے دو دکھاؤ ذرا نکل کے دو دکھاؤ لا تنفزون ہرگز نہیں نکل سکتے چاہے وہ درخت کا ایک پتہ بھی اس کی قدرت سے خالی نہیں ہے زمین کا ایک ذرا بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے پہاڑوں کے کوئی چیز بھی ذراعت نہ سمندروں میں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں ہر چیز کے اوپر اس کی مکمل قدرت ہے پنتالیس مقامات پہ اللہ کریم نے یہ لفظ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے قدیر کا فرمایا یہاں پہ دوسرے مقام پہ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میری قدرت ہے مدد کرنا اب مدد کی ضرورت پڑے پھر بھی میں قادر ہوں رزق کی ضرورت پڑے پھر بھی میں قادر ہوں اولاد کی ضرورت پڑے پھر بھی میں قادر ہوں بیماری سے صحت کی ضرورت پڑے میں اس چیز کی اوپر بھی قادر ہوں تو فرمایا میں خدا کی قدرت سے نہ کوئی نکل سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے علاوہ جو ہے کوئی اس کی اوپر غالب اور قدیر ہو سکتا ہے اس لیے فرمایا تین چیزیں اللہ کریم نے بڑی ایک آیت میں ذکر کر دیں پہلی چیز کہ برکت اس کے ہاتھ میں ہے دوسری چیز کہ ہر چیز کے ملک کی حکومت اس کے پاس ہے جتنے بھی ملک ہیں فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہاری پیدائش سے پہلے بھی وہی ملک تھا حقیقی بادشاہ تمہارے جانے کے بعد بھی وہ بادشاہ رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیسری چیز کیا ہے کہ ہر چیز کے اوپر اس کی قدرت ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ہمیشہ جو ہے وہ قادر نہیں ہو سکتا یہ خاصہ یہ صفت تینوں صفتیں جو ہیں وہ اللہ کریم کی ذات میں ہیں دوسرے مقام پہ ذکر کیا تبارہ قسم رب کا ذل جلال والکرام فرمایا برکت والا نام صرف اور صرف تیرے رب کا نام اللہ کریم کے علاوہ نہ تو نام میں کسی کے نام میں برکت ہے نہ ہی کسی کے کام میں برکت ہے یہ ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کریم کی ذاتی ہے اگر انسان کے پاس کوئی رزق کم ہے یا کوئی ایسی چیزیں کم ہیں کسی چیز کی اس کو ضرورت ہے قرآن پاک میں گیارہ مقامات سے زیادہ برکت کا لفظ بولا گیا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ جب انسان کی پیدائش کا ذکر کیا تو وہاں پہ اللہ تعالی نے تمام مراحل کو ذکر کر کے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ جس طرح تیرے ایک ذرات سے تیرے نطفے سے پھر اس کو پانی میں وہ برکت دی اس نے پھر اس کی تغیر کیا تبدل کیا خون آیا لوتھڑا آیا ہڈی آئی گوشت آیا پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا فرمایا جو تیرے کترات میں برکت کر کے فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تجھے ایک خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے تیرے لوازمات جتنے بھی ہیں ان تمام تر لوازمات میں اگر برکت دے سکتا ہے تو وہی دے سکتا ہے وَآخِرُ دَوَانَا الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلِينَ رَبَّنَا فَقْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا تَخَيْرُ الرَّاہِمَ